پاکستان اور خان صاحب کے وکیل کی حیثیت سے جو آج پرسیڈنگز ہوئی ہیں اور جس انداز میں یہ پرسیڈنگز ہوئی ہیں یہ صرف آدھے گھنٹے کی پرسیڈنگز ہونا چاہیے تھی جو کہ صبح دس بجے سے شروع ہو کے ابھی چار بجے تک چلتی رہی ہیں کوئسچن کتنا تھا عدالت کے سامنے کہ اب نیب آرڈیننس کے تحت جب یہ جرم نہیں رہا تو اب یہ کیس کیسے پرسیڈ ہو سکتا ہے اس کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ موجود تھے کہ جب ایک اوفینس کسی ایک کورٹ کا ٹرائبل نہ ہو اور کیس کسی دوسری عدالت میں بھیجنا مقصود ہو تو اس وقت جو کسٹڈی ہے وہ ان لیگل ہوتی ہے اس لیے ملزم جو ہوتا ہے اس کو اس کا بیل آرڈر دیا جاتا ہے شورٹی بانڈ کے اوپر ملزم کو ریلیز کیا جاتا ہے آج اس عدالت نے ایک غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ کیا جس کے اندر انہوں نے خود ہی اس بات کو بھی ڈیٹرمن کر دیا کہ یہ کیس ایف آئی اے کی جورسڈکشن میں بنتا ہے جبکہ قانون میں ایسا کوئی جورسڈکشن ایف آئی اے کورٹ کو نہیں دی گئی جو امنڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں کسی کورٹ کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے کامپیٹنٹ کورٹ کی جورسڈکشن کو اسرٹین کرنا ہے لیٹر آن لیکن انہوں نے یہ غیر قانونی فیصلہ کر کے آج یہ میٹر ریفر کر دیا ہے اس کے اندر سراسر نائنصافی ہے یہ حکومتی ایما کے اوپر یہ مقتدر حلقوں کی ایما کے اوپر یہ غیر قانونی حراست ہے اس وقت جیسے کسی شخص کو بغیر ایف آئی آر کے اٹھا لیا جاتا ہے جیسے کسی کو غائب کر دیا جاتا ہے آج بشرا بی بی کی حد تک یہ کسٹڈی آج جو وہ کورٹ لک پت جیل میں رہیں گی یہ چھے نو سے لے کے آج تک کی کسٹڈی بھی اللیگل ہے اور آج کے بعد کل تک کی بھی جو کسٹڈی ہے وہ اللیگل ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے لیکن مطالبہ کرتے ہیں اس فورم فورٹی سیون کی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہ خدارہ اس ملک میں رول آف لاب باقی رہنے دیں لوگوں کی لائف اور لیبرٹی کے ساتھ نہ کھیلا جائے ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا آج جب قانون کے مطابق یہ جرم ہی باقی نہیں رہا تو آپ ان کو کس طرح سے اس عدی جیل میں رکھ سکتے ہیں اگلا جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے قانونی چارہ جو بھی کرنی ہے ہم نے اس قوم کو اس فستائیت کی حکومت کا چہرہ بھی بے نکاب کرنا ہے اور ہم نے اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرنا ہے کہ باز آ جائیں باز آ جائیں ایسے اقدام نہ کریں کہ قوم باہر نکلے قوم ان عدالتوں کا بھی گھراؤ کرے قوم ان عداروں کا بھی گھراؤ کرے قوم اس حکومت کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے ڈھنڈے مار کے نکالے اس نہج پہ چیزوں کو نہ لے جایا جائے اور ویسے بھی ہمارے دین کے اندر ہمارے قانون کے اندر خواتین کے لیے ایک سپیشل لوہ موجود ہے سیکشن فور نائنٹی سیون کے اندر پروائزو دیا گیا ہے کہ جس کے تحت خاتون کی بیل میزہ میٹر آف رائٹ ہوتی ہے آج اس عدالت نے کالا فیصلہ جاری کیا اور اس کالے فیصلے کے اندر جو حق بنتا تھا بشرا بی بی کا اور عمران خان کا وہ حق چھینا ہے وہ جن کے کہنے پہ چھینا ہے قیامت والے دن ایک اوپر بھی انصاف کرنے والا بیٹھا ہے جواب دے ٹھہرنا ہے ان کو بھی اور سب سے زیادہ پوچھا قاضی کو جائے گا اور قاضی جب فیصلے غلط کرتا ہے تو ملک میں انارکی پھیلتی ہے تینکو برمات دیکھیں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج ہیں بتائیے کہ جی جی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو آپ کے سامنے